بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ گرام اسلام علیکم پروگرام ہے حقوق العباد غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرہ آزھر ہمارا آج کا موضوع ہے بچوں کے حقوق ان کی تعلیم و تربیت اور ہمارا معاشرہ پروگرام کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں جعوید احمد غامدی ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم غامدی صاحب غامدی صاحب یوں تو ہم کسی نہ کسی شکل میں بچوں کی بات کرتے ہی رہتے ہیں اولاد کی شکل میں آنے والی قیادت کی شکل میں لیکن جو بچے میری مراد ہے جو نابالغ ہیں ان کی تعلیم و تربیت اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ کہا ہی جاتا ہے کہ پانچ سے بارہ سال تک کی عمر میں آپ جس طرح کی تربیت کر دیں گے آپ ویسے ہی انسان پیدا کریں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں دین بھی ہماری کوئی گائیڈنس کرتا ہے دین تو چند اصولی باتیں کرے گا وہ آپ کو بنیادی ذمہ داری یاد دلائے گا اور یہ بتا دے گا کہ جب آپ نے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے تو پھر آپ کو عدل اور انصاف کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے اس کا اطلاق ہمیں دنیا میں کرنا ہوتا ہے جب ہم اس کا اطلاق دنیا میں کرتے ہیں تو دو چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں ایک تو کچھ فطری تقاضے ہیں جن کو میں بھی سمجھتا ہوں آپ بھی سمجھتی ہیں دنیا کا ہر شخص سمجھتا ہے کچھ وہ تقاضے ہیں جو سماجی حالات میں تبیلی سے پیدا ہوتے ہیں ان کی روشنی میں آپ اپنی آئندہ نسلوں کے لیے لاعمل بناتے ہیں اتنی بات تو بالکل فطری ہے کہ آئندہ نسلوں ہی نے دنیا کو تعمیر کرنا ہے مجھے بہرحال دنیا سے جانا ہے اور میرے بچوں نے میری جگہ لینی یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا اصول ہے جس پر یہ ساری دنیا چل رہی ہے جب تک وہ یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ اب دنیا کا خاتمہ کر دینا ہے اسی اصول پر دنیا آگے بڑھتی رہی ہے چنانچہ پہلی نسل کو اپنا علم اپنا مطالعہ جہاں وہاں پہنچ چکی ہے جو کچھ اس میں روایات ڈبلپ کر لی ہیں ان کو منتقل کرنا ہوتا ہے اسی طریقے سے جس زمانے میں آپ جی رہے ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے کچھ ہنر چاہیے ہوتے ہیں جو بہرحال اگلی نسل کو آپ کو دینے ہیں چنانچہ اسی وجہ سے اس بات پر کم و بیش پوری دنیا میں اتفاق پایا جاتا ہے کہ پہلے بارہ سال کی تعلیم معاشرہ دیتا ہے یعنی اس میں خود بچے کے لیے انتخاب کے معاقب بڑے کم ہوتے ہیں اس کے بعد وہ موقع آتا ہے کہ وہ شعور کی عمر کو پہنچ جاتا ہے وہ بلوک تک پہنچ کے پھر خود فیصلے کرتا ہے کہ اب مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے یہ جو بچے کے مختلف مراحل ہے زندگی کے ان میں آپ کو کس مرحلے پر کیا رویہ اختیار کرنا ہے والدین کو بھی اس کے معاملے میں باشور ہونا چاہیے معاشرے کو بیسیت مجموعی باشور ہونا چاہیے کیونکہ یہ بیج ہے جو آج آپ ہو رہے ہیں اپنی موجودہ نسلوں کو اگر آپ ایک سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں تو ایک طرح کی تعلیم دیں گے دوسرے سانچے میں ڈالنا چاہتے ہیں دوسری طرح کی تعلیم دیں گے اور انسان اپنے ارادے اور اختیار کو کتنا استعمال کرتا ہے بہت کم استعمال کرتا ہے ارادے کی طاقت بڑی طاقت ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو مثال کے طرح اپنا مذہب تبیل کرتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے جس میں انسان سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے یعنی اس کی شخصیت متاثر ہوتی ہے اس کو ماحول متاثر ہوتا ہے مذہب کی گرفت غیر معمولی ہے لیکن اگر ہندو کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو زیادہ لوگ ہندو رہے ہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں زیادہ لوگ مسلمان رہے ہیں اس کا مطلب ہے شعور کا جتنا استعمال کرنا چاہیے وہ انسان کرتا ہی عام طور پر نہیں کرتا یعنی شعور کا استعمال کوئی آسان چیز نہیں ہے اصل میں آپ کے اندر جو خواہشات ہیں جذبات ہیں رغبات ہیں پھر آپ کے تاثبات ہیں آپ ایک ماحول میں پیدا ہوتے ہیں اس ماحول کی آپ پر گرفت ہوتی ہے اس سے نکلنا آسان کام نہیں ہوتا نکل سکتا ہے انسان لوگ نکلے ہیں انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر اگر آج بھی نکلتے ہیں لیکن ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے بلکہ ابتداء تو انبیاء نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنے پیچھے لوگوں کو بلایا کہ اپنی سوچ سمجھ سے کام لو اور میرے حکم پہ گوھر کرو اور اس کے بعد بھی سالحین نے یہ کام کیا ہے آج کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے آپ کو جگہ جگہ ایسی سعید روحیں مل جاتی ہیں کہ جو اپنے ارادے سے فیصلہ کرتی ہیں کہ ہمیں یہ راستہ اختیار کرنا ہے لیکن ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے آپ نسبت تناسب پر دیکھیں تو بہت کم ہوتی ہیں یہ جو آپ کو بعض مذاہب کا غیر معمولی فروغ ملتا ہے وہ بھی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو سیاسی غلبے کے بعد ملتا ہے یعنی جس طریقے سے مثال کے طور پر رومی سلطنت کے لوگ جب متاثر ہو گئے تو بڑے پیمانے پر عیسائیت کو شیوع حاصل ہوا اسی طریقے سے جب خلافت راشدہ کے زمانے میں عظیم فتوحات ہوئیں بڑے بڑے علاقے زیرنگی آگئے تو پھر آپ نے دیکھا کہ پورے علاقے مسلمان ہو گئے تو یہ جو عمل ہے یہ اصل میں ماحول کی تبدیلی سے ہوتا ہے جب تک ماحول کی گرفت نہیں ٹوٹتی انسان اپنے ارادے کو استعمال کر کے خود آگے بڑھ جائے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اس وجہ سے بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے سوسائیٹی کے اوپر کہ وہ پہلے مرحلے میں نہ صرف یہ کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو صلیقے سے منتقل کریں بلکہ اس پر تنقید کرنے اس کا تجزیہ کرنے کے دائیات بھی پیدا کریں دولوں کام کرنے ہوتے ہیں ناظرین ایک جو بہت کومن کویسٹن ہم لوگ آج کل آپس میں ایک گوسے سے کرتے ہیں اور اس پر کومنٹ سننا چاہتے ہیں علماء کا وہ یہ ہے کہ کیا واقعی آج کی نسل میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ہم سے پہلی نسلوں میں تھیں اور کیا اتنا بعد اب ہمارا بچہ نہیں ہے جتنا ہم سے کچھ عرصہ پہلے کا بچہ تھا اسی سوال پر گور کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین حقوق لعباد گامدی کے ساتھ میں آج ہم بچوں کی تعلیم و تربیت اور ہمارے معاشرے کا رویہ ڈسکس کر رہے ہیں گامدی صاحب جس طرح کے بریک سے پہلے میں نے بات کی یہ شاید جملہ ہر نسل میں پایا جاتا رہا ہے یا یہ سوچ کہ آج کی جو نسل ہے وہ اتنی رسپیکٹ نہیں دیتی اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرتی بڑوں کو جس طرح کے ہم سے پہلے کرتی تھی کیا یہ وقت کے ساتھ گزرتے ہوئے حالات ہوتے ہیں جو ہر نسل کے اندر یہ شکایت پیدا کر دیتے ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت ہے ہر دور میں کمم بیش ایک ہی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں دیکھئے ہر زمانے میں سرکش بچے بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں جو والدین کے مقابلوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بھی ہوتے ہیں جو ساری زندگی ان کی خدمت کرتے ہیں تاہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کی سماجی روایات ہوتی ہیں یعنی ایک تو بنیادی اخلاقیات ہیں وہ ہمیشہ یقصہ رہتی ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا کسی زمانے میں جھوٹ بولنا ایک بری بات تھی اور اب وہ اچھی بات ہو گئی ہے بنیادی اخلاقیات ناقابل تغیر ہیں کیونکہ ان کا شعور آپ کے اندر دیا گیا ہے ان کی بنیاد پر پھر ایک سماجی اخلاقیات وجود میں آتی ہے یعنی اس کی میں مثال دوں گا آپ کو کہ جیسے والدین کا عدب کرنا چاہیے یا ان کا احترام کرنا چاہیے یہ تو بنیادی اخلاقی اصول ہے بالکل والدین نے ہمیں جنم دیا ہے والدین نے ہماری پروش کی ہے والدین نے ہمارے لیے بہت کچھ جوکم میں اپنی جان کو ڈالا ہے اس وجہ سے والدین کے ساتھ ہمارا رویہ احترام عزت اور محبت کا ہونا چاہیے یہ سب مانتے ہیں لیکن آپ عزت اور محبت کے اظہار کے طریقے ہیں یہ سماجی اخلاقیات ترتیب دیتی ہے اگر آپ نے پرانے زمانے کے بعد نوول پڑے ہوں یا کتابیں پڑی ہوں عدب کی تو آپ دیکھیں گے بچہ اپنی ٹوپی بیش دیتا ہے اور وہ اب گھر جانے سے خوف زدہ ہے کہ میں ٹوپی کے وغیر بزرگوں کے سامنے کیسے جاؤں گا جبکہ آج آپ اس معاملے میں کوئی ادنا تردد بھی محسوس نہیں کرتے ہیں یا بہت پہلے ہم سنتے تھے کہ مغرب کے بعد عام طور پر گھر سے باہر جانے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا مغرب کے بعد گھر سے باہر جانے کا کوئی تصور نہیں تھا والدین کی موجودگی میں اپنی بیوی کے ساتھ لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے گفتگو کرنے کا کوئی تصور اس طرح کی بیشمار چیزیں تھیں جن کا تعلق سماجی اخلاقیات سے تھا سماجی اخلاقیات میں وقت کے ساتھ تبدیلی ہوتی جاتی ہے اب جو پرانی نسل ہے وہ جب سماجی اخلاقیات میں تبدیلی کو دیکھتی ہے تو بعض اوقات متوحش ہوتی ہے ہماری نئی نسل کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سماجی اور تہذیبی بہران سے سابقا ہے یعنی جو کنٹینیوٹی تھی جو ایک تسلسل چلا آ رہا تھا ہماری اپنی تہذیب کا وہ پچھلے دو سو سال میں مجروح ہوا ہے اس میں بہت بڑا کردار زبان کی تبدیلی نے پیدا کیا ہے میں اس سے پہلے بھی کسی پروگرام میں یہ ارض کر چکا ہوں کہ زبان پوری کی پوری تہذیبی روایت کو لے کر آتی جب آپ زبان تبدیل کرتے ہیں تو اصل میں آپ صرف ابلاغ کا ایک ذریعہ تبدیل نہیں کرتے آپ اصل میں پوری معاشرت پوری تہذیب پر اثر انداز ہو جاتے ہیں تو اس تہذیبی بہران سے اس وقت ہماری پوری کی پوری قوم دوچار ہے اور اس میں سب سے زیادہ اثرات نئی نسل کے اوپر ہیں یعنی جو زبان ہم بول رہے ہوتے ہیں چشم دن میں وہ زبان تبدیل ہو جاتی ہے جو اسالیب ہم اختیار کر رہے ہوتے ہیں وہ اگری نسل تک پہنچتے ہی نہیں یعنی اب صورتحال یہ ہے کہ آج سے چالیس پچاس سال پہلے ہمارے پڑے لکھے بچے اکبال کو پڑھ سکتے تھے غالب کو پڑھ سکتے تھے میر کو پڑھ سکتے تھے بلکہ اس سے اگر آپ تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو وہ حافظ اور صاحب اور قلیم کو بھی پڑھ سکتے تھے لیکن اب صورتحال کیا ہے اب تو اکبال اور غالب کو کوئی نہیں پڑھتا اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کی اچھی اردو میں لکھی ہوئی آج کی چیزیں بھی پڑھنی بچوں کے لیے نہ ممکن ہو گئی تو اس میں قصور کس کا ہوا غامدی صاحب دیکھیں ہمارا تعلیمی میار دیکھ لیں کہ ہم آج تک یہی نہیں ڈیسائیڈ کر پائے کہ ہم نے سمیسٹر سسٹم پہ چلنا ہے کہ ہم نے سالانہ اینول سسٹم پہ چلنا ہے اسی طرح ہم یہ نہیں ڈیسائیڈ کر پائے کہ ہمارا جو میڈیم آف انسٹرکشن ہوگا کیا قصور ہے بچوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہوئی ہے اسی وجہ سے میں اس جانب توجہ دلا رہا تھا کہ ہم نئی نسل کو متعون تو کرنا شروع کر دیتے ہیں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش نہیں کرتے کہ انہیں ہم نے کس بہران سے دوچار کر دیا یعنی جس نویت کا حاصلہ اب واقع ہو رہا ہے جس طرح پرانی اور نئی تہذیب کے مابین تصادم ہو رہا ہے جس طرح کچھ روایات دم توڑ رہی ہیں اور نئی روایات ابھی نہیں بنی جس میں تعلیم کے تربیت کے بے اشمار اصالی بدل گئے وہ والدہ نہیں رہی جو آج سے پچاس سال پہلے وہ والد نہیں رہا جو آج سے پچاس سال پہلے تھا وہ بہن نہیں رہی جو آج سے پچاس سال پہلے تھی گھروں کے ماحول میں تبینیاں اور تغیرات آگئے ہیں معاشی معاملات میں بڑی تبینیاں آئی اور آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ مارکس غلط نہیں کہتا جب وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے اخلاقیات پر آپ کی معیشت اثر انداز ہوتی ہے وہ کونسی اخلاقیات ہے جس پر اثر انداز ہوتی ہے وہ سماجی اخلاقیات ہے سماجی اخلاقیات پر لازمان معاشی عوامل اثر انداز ہوتے ہیں تو یہ سارے اثرات ہیں جس سے ہماری اس وقت کی نئی نسل دوچار ہے اس میں یہ بڑی ضرورت تھی کہ ایسے مفکرین ہمارے ہاں پیدا ہوں کہ جو اس کا تجزیہ کر کے رہنمائی کریں اور پھر سیاسی رہنمائی ان کی رہنمائی میں اپنی پالیسیاں بنائیں یہاں بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ ایک خاص طبقے کا غلبہ ہماری سوسائیٹی پر ہو گیا ہے اس طبقے کا عوام کے ساتھ حقیقی رشتہ ہی نہیں رابطہ ہی نہیں ہے اور جو ہمارا مذہبی انصر تھا اس کو سوسائیٹی میں ایک بڑا مقام حاصل رہا ہے ہمیشہ مذہبی پیشواؤں کو مذہبی رہنمائوں کو علماء کو غیر معمولی حیثیت حاصل رہی ہے وہ بدقسمتی سے اس تہذیبی بہران کے نتیجے میں اپنی ایک دوسری دنیا میں چلے گا ہے مامنی صاحب ماں کی آپ نے بات کی جو پہلی ماں تھی وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی جتنی آج کی ہے لیکن بہت اچھی تربیت کرتی تھی بڑی ڈیڈیکیٹڈ اس کی سرویسز ہوتی تھی اپنے بچوں کے لیے اپنے خاندان کے لیے آج کی ماں کے اوپر ذمہ داریاں بہت پڑ گئی ہیں یہ بھی ماننا پڑے گا آپ نے فائنینسز کی بات کی ہے اکنومک مسئلوں کی بات کی ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر دھوری ذمہ داری ہے تو یہ تو اب ہمیں ایک ایسے راستے پر چل پڑے ہیں جہاں پر ہمیں کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا یا تو ہمیں بچے اساتذہ کے حوالے کرنے پڑیں گے یا پھر بچوں کو اتنا کمیونیکیشن میں اپنے ساتھ بول کرنا پڑے گا کہ وہ ہمارے ساتھ ہر بار ڈسکس کریں کیا حل ہے اس کا یہی حل ہے جو آپ نے بیان کر دی ہے یعنی داہر بات ہے کہ جو ہمارا پہلا گرانہ تھا وہ ختم ہو رہا ہے اور ماں کی ذمہ داریوں کی نوئیت بلکل تبیل ہو رہی ہے ان کا ذہنی پسمندر بھی بلکل تبیل ہو رہا ہے ان کی نفسیات میں بھی تبیلیاں آ رہی ہیں یعنی یہ تبیلیاں بڑی ہماگی ہیں آپ نے فرمایا نا کہ وہ پڑی لکھی نہیں تھی دیکھئے پڑھنے لکھنے کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ میں حرف شناسی ہو آپ کتابیں پڑھ سکیں آپ لکھ سکیں ایک پہلو پڑھے لکھ ہونے کا یہ ہے ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو آپ کو ماضی کا علم منتقل ہوتا ہے علم حکمت تبیر وہ بھی اصل میں علمی ہے وہ ان کے ہاں بہت گہرائی میں تھا اس وجہ سے اس علم کو استعمال کر کے وہ ایک روایت اپنے ہاں قائم رکھے ہوئے تھیں وہ بھی ختم ہو گئی اب نئے بہران بھی قیدہ ہو گئے تو اس میں جس طرح کہ آپ نے فرمایا یہ بڑی ضروری بات ہے کہ سوسائیٹی میں نئے ادارے وجود ملائے گا اس بہران کا تجزیہ اور اس کا مطالعہ کیا جائے اس کے متبادلات کیا ہو سکتے ہیں وہ پیدا کیا جائے مغربی سوسائیٹی نے اپنے لحاظ سے متبادلات پیدا کر لیے ہیں بڑی حد تک ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے دحاظ سے اس کے لیے کیا چیزیں ہیں جن کو پیدا کر سکتے ہیں اور اس میں ہر سطح پر جائزہ لینے کی ضرورت ہے یعنی کچھ انڈونے وجود میں آنی چاہیے کچھ جماعتیں وجود میں آنی چاہیے کچھ تنظیمیں وجود میں آنی چاہیے اسی طرح کچھ ادارے بننے چاہیے اور ریاست کی سطح پر بعض چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے ہمارا اب تعلیمی نظام زیادہ اہمیت اختیار کر گئے یعنی اب اصل میں تعلیمی نظام کو بچے کو اسکول جانا ہے اور موجودہ معاشرت میں بچہ کافی وقت کے لیے اسکول چلا جاتا ہے ایسے اسکول بنتے جا رہے ہیں ہاں باہستہ اس طرح انہی کو ترجیح دی جاتی ہے زیادہ تر وقت وہیں پر گزرتا ہے اب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیمی ادارے نے بھی غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیا یعنی اب ماں باپ کی اہمیت کم تر ہوتی جا رہی ہے اور تعلیمی اداروں کی اہمیت زیادہ ہو رہی ہے اس میں اور زیادہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تعلیمی نظام کو اپنے نصاب کو اپنے اسادزہ کو ان کے انتخاب کو ان کے تقرر کے طریقے کو ادارے کیسے قائم کیے جائیں ان سب چیزوں کا جائدہ لے کے دیتے ہیں مزید فعال بنائیں فعال بھی بنائیں اور ان کی کوئی ڈائریکشن بھی طے کریں جس طرح کہ میں بار بار ارز کر چکا ہوں کہ اصل میں دو چیزوں کا امتزاج ہے دنیا پہلا مرحلہ جس میں معاشرہ دیتا ہے دوسرا مرحلہ جس میں انسان کا اپنا ارادہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے ان دونوں مرحلوں کے لیے بلکن الگ الگ رویہ چاہیے پہلے مرحلے کا رویہ اور ہے جو پہلے بارہ سال کی تعلیم ہے دوسرے مرحلے کا رویہ اور ہے ہمارے ہاں اس میں بھی بعض اوقات بڑی کمزوری دکھائی ہے لیکن گامدی صاحب اس کی بیس تو ان پہلے بارہ سالوں کی تعلیم میں ہی بنائی جائے گی اب ہمیں وہ ایسی بیس بنانی ہے کہ جو ایک طرف ہمارے معاشرے کی روایات کو بہتر کرے جو خلا پیدا ہو گئے ہیں ان کو بھرتے جو ہمارے جدید مسائل ہیں ان مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہو اور جو بچے نے آگے جا کرنا ہے اس کی صحیح تیاری ہو جائے ایک یہ بات اور ایک دوسری بات بھی کرنی ہے وہی ہے کہ اس کی آزادی بجرور نہ ہو جائے اس کے اندر تحقیق کا جذبہ ختم نہ ہو جائے وہ کسی چیز کا عصیر ہو کے نہ رہے ہم اس کو اتنا فیڈ نہ کر دیں کہ وہ خود سوچنا سمجھنا ہی چھوڑتے اب ہمیں ایسی چیزیں اسے دینی ہوگی دیکھئے مذہب دینا ہے تو کس طرح دینا ہے کہ جس کے نتیجے میں جب وہ شعور کی عمر کو پہنچے تو وہ اس کا خود جائزہ لے کے فیصلہ کر سکے نہ کہ وہ ایک ایسی چیز اس کے لیے بن جائے گے جو کبھی اس کی تنقید تحقیق کا موضوع نہ ہو اسی طرح سے اگر آپ کو سائنس اسے دینی ہے سائنس کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اس کا بھی ایک حصہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر حقائق ہوتے ہیں اور ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو نظریات پر مگنی ہوتا ہے جو ابھی حقائق نہیں بنے ہوتے ہیں آپ جب مثال کے طور پر دنیا کی تاریخ سائنس میں پڑھاتے ہیں تو اس میں آپ جب یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کیسے بنی ہے اور اس میں خاص طور پر نظریہ ارتقاء کے جو اثرات ہوئے ان کو سامنے رکھ کر پڑھاتے ہیں تو آپ کوئی حقیقت نہیں پڑھا رہے ہوتے آپ ایک نظریہ پڑھا رہے ہوتے ہیں سائنس کے بھی کچھ مذاہب ہیں اس کو آگے انٹرپیٹ اس نے خود کرنا ہے سمجھنا بچے نے خود ہے ان کے بارے میں بھی ہمیں اس جگہ کھڑا کرنا ہے اپنے بچے کو کہ جہاں اس میں تجزیہ اور تنقید کی نگاہ کہیں ختم نہ ہو جائے یہ اصل میں ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے اس وجہ سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر ہمارے دانشوروں کو ہمارے مذہبی رہنماؤں کو اور ہمارے سیاستدانوں کو تعلیم کو موضوع بنانا چاہئے ہمیں اپنے بجٹ کا سب سے بڑا حصہ تعلیم کے لئے مختص کرنا چاہئے اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو انگلیش میڈیم اردو میڈیم اور مدرسے کے بچے ہمارا معاشرہ جو ان کو کئی حصوں میں بانٹ دیتا ہے اس تفریق کو کس طرح ختم کیا جائے سٹے ویڈاس ویلکم بیک ناظرین حقوق العباد گامدی کے ساتھ میں میں ہوں زنیر آزر اور ہم گامدی صاحب کے ساتھ دسکس کر رہے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت اور ہمارے معاشرتی روئیے غامدی صاحب رول موڈلز نہیں ہم پیدا کر رہے اور اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو ایک بھرمار ہے ایسے لوگوں کی جو اگر چاہیں تو بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو آئیڈیالزم میں فٹ کر سکتے ہیں بچوں کے لیے کیا وجہ ہے جس طرح آپ نے کہا کہ سائنس کے بھی مختلف مذاہب ہیں ہمارے لوگ رولز میں بٹ کیوں گئے ہیں ایک ہمیں ہولسم پرسنالیٹی کیوں نہیں ملتی ہمارا نظام تعلیم یعنی دیکھئے بات یہ ہے کہ انسان کی انفرادیت تو اللہ تعالی نے قائم رکھی ہوئی سارے انسان ایک سانچے میں نہیں ڈل سکتے یہ باٹا کے جوتے نہیں ہے کہ آپ ایک ہی سانچے میں بنا دیں اللہ تعالی ان کے اندر بڑا تنوہ رکھتا ہے اسی سے دنیا کا حسن قائم ہے لیکن اس تنوہ کو آپ ایک نظم میں لے آتے ہیں جس وقت آپ تعلیم تربیت کے نظام کو بہتر کرتے ہیں یعنی کچھ بنیادی چیزوں پر تو سب کو اگری کرنا چاہیے وہ ہم کرنے نہیں دیتے جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ ہمارے ہیں تو پندرہ قسم کے نظام ہے تعلیم تو جب آپ بنیادی تربیت میں اتنا فرق پیدا کر دیں گے تو اس سے ایسے لوگ وجود میں آ جائیں گے جن میں ابلاغ کرشتہ ہی پیدا نہیں ہوگا ایڈیل کہاں سے بنیں گے ایسا نہیں ہوتا کہ سوسائیٹی میں بڑے لوگ پیدا نہیں ہوتے دیکھئے آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ کیا اللہ تعالی کے ہاں جو توازن قائم ہے مردوں اور عورتوں کو پیدا کرنے کا وہ اللہ تعالی کبھی مجروح ہونے دیتے ہیں یعنی کبھی ایسا ہوا ہے کہ عورتیں ہی عورتیں ہو گئی ہیں معاشرے کبھی جنگ ہو گئی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گئی وہ ایک الہدہ بات ہے عام طور پر اس توازن کو قائم رکھتے ہیں اسی طرح سوسائیٹی میں شاعر کتنے ہونے چاہیے عدیب کتنے ہونے چاہیے سوسائیٹی کے اندر بڑے لوگ کتنے ہونے چاہیے اس کا توازن بھی قائم رکھتے ہیں ہوتا صرف یہ ہے کہ بڑے لوگ گمنامی میں مر جاتے ہیں کیونکہ سوسائیٹی میں وہ روایات نہیں ہوتی وہ سامنے آسکے یا ہمارا کرائیٹیریا کس چیز کو ہم نے بڑائی سمجھنی ہے یہ اتنا کنفیوزڈ ہو گیا ہے کہ بڑے لوگ گمنامی میں مر جاتے ہیں وہ بہران کی وجہ سے یعنی جب آپ کے ہاں ابلاغ کے رشتے کمزور ہو جائیں گے اب مثال کے طور پر دیکھئے نا کہ ایک بہت غیر معمولی بچہ غیر معمولی صلاحیتوں کہاں ملے والدین نے اس کو اٹھایا اٹھا کر ایک دینی مدرسے پر ڈال گئے اب وہ دینی مدرسے پر پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے بہت غیر معمولی عالم بن گیا اور اس کی بڑی غیر معمولی صلاحیتیں ہو آپ تک اس کا ابلاغی نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی معاشرک اس کی تہذیب اس کی زبان اس کا بولنے کا طریقہ وہ اتنی مختلف ہے کہ وہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کسی ایسے ملک کے بارے پر رائے قائم کریں کہ جس ملک کی زبان اور عدب سے آپ باقی پڑھیں ہیں اس کا حل کیا ہے جو ہم نے بات کیا ہے کہ ہم نے بچوں کو اتنا تفریق میں ڈال دیا ہے کوئی مدرسے میں جا رہا ہے تو اس کا حلیہ کچھ اور ہے اس کے سوچنے کا انداز کچھ اور ہے جو انگلیش میڈیم میں جاتا ہے وہ کسی اور ہی تہذیب کو فالو کر رہا ہے اردو میڈیم کا بچہ کبھی نیچے دیکھتا ہے کبھی اوپر دیکھتا ہے اس کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ کس طرف جانا ہے اس کا حل کیا ہے اس کا حل یکسہ نظام تعلیم یکسہ نظام تعلیم کو ہمارے لیے ایک مسئلہ ہونا چاہیے یعنی پوری قوم اس معاملے میں اپنی ذمہ داری ادار کرے خاص طور پر پہلے یہ تھا کہ آپ نظام تعلیم کو تفریق میں ڈال بھی دے تو والدین کا ادارہ اپنی جگہ قائم تھا خاندان میں بڑی مضبوطی تھی یعنی بہت سی روایات بہت سی چیزیں وہاں سے مل جاتی تھے آپ کے بچے آپ کی زبان آپ کا عدب بڑی حد تک وہیں سیکھ لیتے تھے اب یہ صورت نہیں رہی جب یہ صورت نہیں رہی تو یہ ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہم یک سا نظام تعلیم کی طرف پڑے یک سا نظام تعلیم سے براد یہ نہیں ہے کہ آپ سارے کے سارے نظام تعلیم کو ایک سانچے میں ڈال دیں یہ پہلے بارہ سال یعنی جب معاشرہ تعلیم دیتا ہے تو اسے ایک جیسی دینی چاہیے ہم سب کو مل کے تیع کرنا چاہیے اس کے آگے اس بچے کے شعوبی اور انٹرسٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی لائن کو اڈاٹ کرتا ہے وہ پھر اس کو انتخاب کا موقع کب ملنا چاہیے وہ ہمیں تیع کرنا چاہیے ابھی آپ موجودہ نظام میں دیکھئے کہ آپ آٹھویں جماعت کے بعد اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ چاہے تو سائنس کے مدامین کی طرف جائے یا آرٹس کی طرف یہ موقع دیتے ہیں تو اسی طریقے سے پھر وہ موقع ایک مرتبہ آپ پھر بارہ سال کی تعلیم کے بعد دیتے ہیں جس میں ایک خاص مرحلے پر جا کر وہ حتمی اور آخری فیصلہ کرتا ہے یہ فیصلہ کرنے کا موقع آپ دینی مدرسے کے طالب علم کو نہیں دیتے یہ فیصلہ کرنے کا موقع آپ اردو اور اگریزی میڈیم کے اعتبار سے نہیں دیتے یعنی یہ ملنا چاہیے نا موقع اس طریقے سے در حقیقت آپ نے اپنے بچوں کی آزادی سلب کر لی ہے اور جب کسی قوم کے اندر یہ چیز موجود نہ آنی آپ کو ایسے طریقے سے بارہ سال کی تعلیم دینی چاہیے یک ساں اور ایسے طریقے سے جو ایک طرف آپ کی روایت کو محکم رکھے اور دوسری جانب اس کی آزادی اور اس کی تنقیدی صلاحیت کو مرنے نہیں سہی بہت شکریہ غامدی صاحب ہم سے بات کرنے کا ناظرین تھوڑا سا پوائنٹ آف یو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یہ جو ہم ہر وقت شکایت کرتے ہیں کہ نئی نسل ہمارے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھتی جس طرح کا ہم رواہ رکھتے تھے اس میں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس نسل کو کیا وہ سب کچھ مل رہا ہے جو ہمیں ملا تھا اگلے پروگرام تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ